میرا سارا وجود تھکن سے چور چور تھا پچھلے دن کی کڑی محنت نے جسم کا ایک ایک انگ نچوڑ لیا تھا کل جب میں گاؤں کے چودری کے ہاں گئی وہاں ایک شادی کی تقریب تھی اور اتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں کہ انہیں دھوتے ہوئے میرے ہاتھ شل ہو چکے تھے میری حمد جواب دے گئی تھی لیکن چودری نے جب میرے ہاتھ پر صرف پانچ سو روپے رکھے اس لمحے میرے دل میں عجیب بیبسی اور ناومیدی نے جنم لیا کیا میری محنت کی قیمت صرف اتنی ہی تھی لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا میں ٹھہری ایک مجبور لڑکی اور شاید یہی مجبوری دیکھتے ہوئے اس نے فائدہ بھی اٹھایا کھر آ کر میں نے وہ پیسے اممہ کے ہاتھ پر رکھے اممہ نے رات و رات ان پیسوں کی اپنے لیے دوائی مگوائی میرا دل تھوڑا مطمئن ہوا کہ چلو آج کے دوائی تو آگئی کھانا میں ویسے ہی وہاں سے لے کر آئی تھی دھوئی میں کہ کچھ ہوش ہی نہ رہا اگلی صبح اممہ ستیا جلدی کر کام پر نہیں جانا ان کی آواز میں وہی روز کی مایوسی اور مجبوری تھی کل جب میں چودری کے ہم برتند ہونے گئی تو اممہ کہتی ہیں کہ میرے پیچھے ایک آدمی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ امارے یہاں بڑی سی دعوت منعقد کی گئی ہے اور سنیا تمہاری لڑکی شادیوں میں برتند ہوتی ہے اسی لیے میرے سردار نے بھیجائے اممہ نے اس کی بات دوہرائی جب وہ آ جائے تو اسے یہ دے دینا پتا اور کہنا کہ یہاں پانچ جائے اس کا معافضہ تو اچھا ہوگا اممہ کی باتیں سنتے ہوئے میرے دل میں ایک بار پھر سے وہی مایوسی جاگ اٹھی انہوں نے کون سا مجھے مالا مال کر دینا ہے اور میرے کھر کے آلات بدل لیں بے دلی سے میوٹ بیٹھی اور اپنے بستر کی چادر کو ٹھیک سے لے پیٹا قسمت نے ہمارے نصیب میں شاید یہی لکھا تھا کیا میں دوسروں کے مہلے کچلے برطن ہی دھونے پڑیں گے میں نے دل ہی دل میں اپنی قسمت کو کوسا دوسروں کی خوشیوں کے عوض ہم جیسے لوگ صرف تھکن اور بھاری دل قسمت کو کوسا دوسروں کی خوشیوں کے عوض ہم جیسے لوگ صرف تھکن اور بھاری دل کے ساتھ گھر واپس لوٹتے ہیں میرے نرم نرم ہاتھ جو کبھی نازک پھول کی مانت تھے اب سخت اور کھردرے ہو چکی تھے وہی آج جو کبھی میرے بچپن میں گڑیا کے کپڑے سیاہ کرتے تھے اب برطنوں کی میل سے جھگڑتے تھے یہ سوچتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئی پہلے تو یہ کام اممہ ہی سر انجام دیتی لیکن جب سے انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا تب سے یہ ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی اممہ کی بیماری نے ہماری زندگیوں میں اندھیرہ بھر دیا تھا میں نے ان کے لیے وہ سب کو چھوڑ دیا جو میری عمر کی لڑکیوں کے لیے خواب ہوتا ہے اسکول کی کتابیں سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا سب کچھ پیچھے رہ گیا اب میری زندگی کا مقصد صرف ایک ہی تھا اممہ کی بیماری کا علاج اور گھر کے خرچے چلانا اممہ نے جیسے ہی اپنی بیماری کی گرفت میں خود کو محسوس کیا انہوں نے مجھ سے کہا سفیہ بیٹی سنبھالنا ہوگا میں تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہی ان کی بات سن کر میرے دل میں عجیب سی طاقت نے جنم لیا مگر ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنی جوانی کو ایک نا ختم ہونے والی محنت کی بھٹی میں جھونک دیا اب میں روز اٹھتی ہوں اپنے آپ کو سنبھالتی ہوں اور اس لمحے کا انتظار کرتی ہوں جب اممہ کی سیاد بہتر ہو جائے گی لیکن یہ انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا دن پر دن گزرتے ہیں اور میری حمد میری طاقت جیسے چٹانوں کی طرح ٹوٹ رہی ہے جب وہ آدمی آیا تھا اس نے بڑی دعوت کا ذکر کیا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید یہ میری قسمت کا ایک نیا موڑو شاید اس بار مجھے کچھ زیادہ پیسے مل جائیں جن سے میں اممہ کے لئے دوا خرید سکوں یا پھر اپنے لئے چند جوڑے ہی خرید سکوں ایک عرصہ ہوا تھا میں نے نئے کپڑوں کا مو بھی نہیں دیکھا تھا میرے پرانے کپڑوں میں اب جگے جگے پیوند لگ چکے تھے لیکن پھر میں نے خود کو دلاسہ دلایا کہ قسمت ہمیشہ ایک جیسے خواب نہیں دیکھنے دیتی وہ آدمی جس کا ذکر اممہ نے کیا تھا اس کا نصیب کیا بدل دے گا میرے ہاتھوں کے یہ سختی میری پریشانی میرے دل کے مایوسی یہ سب ان کا کیا کیا وہ سردار میرے لئے وہی کرے گا جو کبھی میں نے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا لیکن پھر بھی دل میں چھوٹا سا امید کا دیا جلتا رہا شاید اس بار کچھ بدل جائے شاید اس بار میری محنت کی قیمت زیادہ ہو لیکن یہ سب محض ایک خام خیالی ہے جس کے پیچھے میں ہمیشہ بھاگتی رہوں گی جیسے کسی سراب کے پیچھے میرے دل کی یہ قیفیت میرے اندر کی یہ جنگ شاید کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا لیکن مجھے چلنا ہے جینا ہے اور امہ کی زندگی کو آسان بنانے کیلئے محنت کرنا ہے چاہے میری اپنی زندگی کتنی مشکل کیوں نہ ہو یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے کپڑے تبدیل کی اور امہ کو الویدہ کہا میں جا رہی ہوں امہ دعا کرنا کہ آج کچھ اچھا ہو انہوں نے بس خاموشی سے سر الائیا جیسے انہیں یقینوں کے کچھ نہیں بت لے گا لیکن دل میں ایک چھوٹا سا یقین تھا چھوٹا سا یقین تھا کہ شاید آج کا دن مختلف ہوگا چلتے چلتے میرے ایک قدم تھکن سے لڑکھڑانے لگے اور میں کافی دور نکل آئی لیکن سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ پتہ جس کے تلاش میں تھی وہ کہاں ہیں ہر قدم جیسے بوجھ بن چکا تھا میرے دل میں خوف اور بے یقینی کی ایک لہر دوڑ گئی میرے ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر پتہ لکھا ہوا تھا لیکن اس کی سمت مجھے معلوم نہیں تھی یہ سفر یوں ہی پیدل جاری تھا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ کسی سواری کا بندوبست کر سکتی میرے دل میں ایک عجیب سی مایوسی اور ناومیدی نے جنم لیا لیکن میں اپنی ضرورت کے سامنے بے بس تھی یہ تو کوئی دور دراز کا علاقہ تھا جہاں نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی گاڑی بس ایک لمبہ اور سبر آزمہ سفر میرے سامنے تھا ایک لمحے کو میں تھک کر رک گئی اور ایک درخت کے سائے تلی بیٹھ کر دو کھڑی سانس لینے کی کوشش کی میرے ایک عدم اب آگے بڑھنے سے انکار کر رہے تھے اور میری آنکھیں تھکن سے بند ہونے لگی دور دور تکویرانی پھیلی تھی جیسے یہ دنیا کے کنارے کا کوئی حصہ ہو جہاں انسانوں کا نام و نشان بھی نہ ہو سامنے ایک پہاڑی کی چوٹی نظر آ رہی تھی جو میرے ذہن میں کئی سوالات کو جنم دے رہی تھی کیا یہی وہ راستہ تھا کیا اس کے پار وہ حویلی ہوگی جس کی تلاش میں میں نکلی تھی میری آنکھیں اس پہاڑی کو جیسے چیرتی جا رہے تھی اور دماغ میں عجیب و غریب خیالات اٹھنے لگے تھے تب ہی ایک آدمی وہاں سے گزرا اس کی موجود کی اس ویران جگہ پر ایک لمحے کے لیے سکون کا باعث بنی میں نے فوراں اپنا کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور اسے دکھایا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ حویلی کہاں پر ہے جہاں آج ایک بڑی دعوت کا احتمام کیا گیا ہے وہ آدمی مجھے حیرت سے دیکھنے لگا اس کی آنکھیں جیسے میری حالت اور میرے سوال کو سمجھنے سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی تو جانتی ہے کہ یہ پتا کس کا ہے اس نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا میں نے جلدی اسے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہ یہ پتا کس کا ہے میں صرف ایک برتند ہونے والی لڑکیوں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اسی لیے یہ کام کرنے جاری ہوں اس کے چہرے پر ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی اور اس کے آنکھوں میں عجیب سی فکر مندی نظر آنے لگی اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ تیری پریشانی تجھے یہاں کھین چلائی ہے اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو میری بیچینی کو مزید بڑھا رہا تھا اس نے جب میری جانب دیکھا اور پھر دور پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ جو دور پہاڑی نظر آ رہی ہے اس کے پاس ہی ایک سفید رنگ کی بڑی سی اویلی ہے وہاں چلی جا اللہ تیرا بھلا کرے یہ الفاظ سنتے ہی میری دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا جیسے کہ میری مشکل کا حل قریب ہو لیکن اس کے ساتھ ہی ایک خوف بھی جاگ اٹھا کہ اس اویلی میں کیا ہوگا وہ آدمی جو کر لائے تھا یہ سب ایک فریب تھا میرے دل میں یہ سوالات گردش کرنے لگے لیکن میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا اس آدمی نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور مجھے جانے کا اشارہ کیا جیسے ہی میں اس کے بتائے راستے پر چلی میرے دل کی تھڑکن تیز ہو گئی میرے قدم تیز اٹھنے لگے لیکن میری ٹانگی اب تھکن سے جواب دینے لگی پہاڑی کے قریب پہنچ تھی میں نے دیکھا کہ واقعی ایک بڑی سی اویلی سامنے تھی اس کا سفید رنگ دور سے ہی چمک رہا تھا جیسے کہ کسی امیر خاندان کی نشانیوں آخر کار میں اس اویلی کے گیٹ تک پہنچ گئی دروازہ واقعی شاندار تھا بڑا اور بھاری میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ نے جنم لیا کہ میں اندر جا کر کیا کہوں گی کیا واقعی کوئی بڑا جیشن ہے یا یہ سب ایک وہم تھا پسینے کی بوندیں میرے ماتھے سے ٹپکنے لگی آج تک میں جس بھی تقریب میں گئی تھی باہر سے اس تقریب کی رونک دکھائی دیتی اور معلوم ہوتا کہ یہاں کوئی بڑی دعوت چل رہی ہے مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اسی لئے یہ میرے سارے شبات واجب تھے آج تک میں جس بھی تقریب میں گئی باہر سے اس تقریب کی رونک دکھائی دیتی اور معلوم ہوتا کہ یہاں کوئی بڑی دعوت چل رہی ہے مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اسی لیے میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی حمد کر کے میں دروازے پر دستک دینے لگی چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا ایک خوفناک آدمی میرے سامنے تھا جس کا کالا لباس اور بڑی بڑی موچھیوں سے اور بھی دہشتناک بنا رہی تھی میری نظریں اس کی طرف اٹھی اور دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی اتنی بڑی عویلی میں ایسا خوفناک چکی دار کیوں رکھا ہوا تھا لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا شاید یہ ان لوگوں کے لیے ضروری تھا جو اتنی بڑی عویلی کی حفاظت کرتے ہیں میں نے اچھکچاتے ہوئے کہا کل آپ کے یہاں سے ایک آدمی آیا تھا جس نے مجھے یہ پتہ دیا عویلی کے اندر قدم رکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی ہر قدم جیسے مجھے ایک نئی دنیا کی طرف لے کر جا رہا تھا جہاں ہر چیز دجنبی اور پوری سرار تھی میرے دل میں خوف تجسس اور امید کے ملے جلے جذبات نے جنم لیا اور میں آگے بڑھتی رہی یہ سوچتے ہوئے کہ آگے کیا ہوگا جب میں نے عویلی کے وسیع لونچ میں قدم رکھا تار طرف گہری خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں زندگی کی کوئی علامت موجود نہ ہو جیسے یہاں وقت تھم گیا ہو میری نگاہیں چاروں طرف کھومتی رہیں لیکن کہیں بھی کسی قسم کی دعوت یا تقریب کی تیاریوں کے اثار نہ تھے میرے ذہن میں سوالات ابرنے لگے اگر آج یہاں کسی دعوت کا اتمام ہے تو پھر یہاں خاموشی کیوں ہے ہر طرف اتنی ویرانی کیوں ہے میں ابھی ان سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ایک آدمی میرے قریب آیا اس کی آنکھوں میں سرد مہوری تھی اور وہ بہت خاموش انداز میں بولا تم ہی برطن دھونے والی لڑکی ہو نا اس کے سوال پر میں نے خاموشی سے سر علا دیا پھر وہ کچھ اور کہے بغیر ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا وہاں پر بہت سارے میلے برطن رکھیں تم جا کر انہیں صاف کر دو اس کے الفاظ میں کوئی جذبہ نہیں تھا بس ایک حکم تھا جس سے پورا کرنا میرا فرض بن چکا تھا میرے دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا لیکن میں نے اپنے قدم اس دروازے کی طرف بڑھا دیئے دروازے کو پار کرتے ہی میرے سامنے بے شمار دے گئے پڑی تھی یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے میری آنکھیں عرد سے پھیل گئی اور میرے لبوں سے بے اختیار نکل گیا کیا یہ سب مجھے صاف کر دنی ہوگی ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے میں کسی خواب میں ہوں اتنی بڑی عویلی اتنی بیران جگہ اور یہ بے شمار دے گئے لیکن خواب حقیقت تھا اور مجھے اس حقیقت کو قبول کرنا تھا یہ دل میں سوچا لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا میں نے ایک بالٹی اٹھائی اور اس کے بعد ایک دیکھ میں پانی ڈالا شروع کر دیا پھر میں نے سابن کا گولہ بنا کر دیکھوں کو باری باری مسلنے لگی یہ کام جتنا سادہ لگ رہا تھا اتنا ہی مشکل تھا دیکھ کے ساتھ میری طاقت اور عمد کا امتحان ہوتا جا رہا تھا میری انگلیاں درد سے جکڑنے لگی تھی آخر کار جب میں نے آخری دیکھ کو بھی صاف کر لیا تو میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی اور جسم تھکن سے چور ہو گیا میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیچنے کی کوشش کرنے لگی میری پوری جسمانی توانائی جیسے ختم ہو جو گی تھی اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھیں نیند سے بند ہو گئی پتہ نہیں کتنی دیر تک میں یوں ہی سوتی رہی اچانک ایک عجیب سے ہلچل نے میری نیند توڑ دی میں ہڑ بڑا کر اٹھی اور آنکھیں ملتے ہوئے ادگر دیکھا دروازے کے پار ایک عجیب و غریب منظر میرے سامنے تھا ایک شخص سفید لباس میں ملبوس نورانی چہرے کے ساتھ غریب منظر میرے سامنے تھا ایک شخص سفید لباس میں ملبوس نورانی چہرے کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نظر آیا اس کے قدموں میں وقار اور عظمت کا اظہار تھا جیسے وہ کسی زمانے کا بادشاہ ہو اس کے اردگرد کچھ لوگ کالے لباسوں میں ملبوس کھڑے تھے جو اس کی افاظت کے لیے معمور تھے وہ شخص جیسے ہی میرے قریب آیا میں نے خوف اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا اس کے سفید لباس اور نورانی چہرے کی چمک نے مجھے بے چین کر دیا میرے دل کی دھڑگن تیز ہو گئی میں سوچنے لگی کہ آخر یہ کون ہے اور کیوں آیا ہے میرے نگاہیں اس کی طرف جمعی رہی اور میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ نے جنم لیا پھر اچانک اس کی نظریں میری جانب اٹھیں اور ہمارے درمیان نظریں مل گئی وہ لمحہ جیسے وقت کو روک دینے والا تھا میں دروازے کے اندر سیمی کھڑی تھی میرے کپرے جا بجا کالک اور میل سے بھرے تھے میری حالت بالکل بکھ رہی تھی اس نورانی چہرے والے شخص نے بہت ہی باریک بینی سے میرے کپنوں اور حالت کا جائزہ لیا پھر انتہائی نرم اور شفیق انداز میں اس نے اپنے اٹھکٹ کھڑے کالے لباس والے مردوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اس کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی اور شفقت تھی جو مجھے حیران کر رہی تھی وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا میری درکن مزید بے ترتیب ہو گئی میرے دل میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے یہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے کیا اس نے میری حالت پر ترس کھایا ہے یا شاید یہ مجھے کوئی سزا دینے کے لیے آ رہا ہے میری سوچو کا سلسلہ جیسے تیز ہو گیا اور میں ڈر کے مارے سہم گئی ہر قدم کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا میرا نام صفیہ بانو ہے میرا تعلق ایک نہائیت غریب اور بے سہارا کھرانے سے ہے میری بدقسمتی شاید اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے اپنی ماں کی کوک میں آنکھ کھولی تھی میری ماں کا تعلق بھی ایک غریب کھرانے سے ہی تھا اور اسی وجہ سے میری دادی نے اپنی ماں سے ان کے بیٹے کو وارث نہ ملا تو وہ انہیں فوراں گھر سے نکال دیں گی بدقسمتی سے میری پیدائش نے میری ماں کی زندگی کو ایک مسلسل عذیت میں تبدیل کر دیا جب میں پیدا ہوئی تو اسپتال کے کمرے میں ہی میرے والد نے تین بول طلاقے کہہ کر میری ماں کو چھوڑ دیا وہ بیچاری سسکیاں لیتی رہی آنسوں بہاتی رہی مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی میری دادی کے پاس خود بھی سات بیٹیاں تھی لیکن پھر بھی ان کا دل میری ماں کے لیے نہیں پسے جا وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹیاں والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں اور انہیں جھکنے پر مجبور کر دیتی ہیں میری دادی نہیں چاہتی کہ ان کا اکلوتا بیٹا بھی وہی مسیبت جھیلے جو انہوں نے ساری زندگی چھیلی تھی یوں میری ماں مجھے گود میں لیے اس پرانی بستی میں آگئی جہاں ان کا کوئی مددگار نہیں تھا ایک دور کی خالہ نے انہیں بچپن میں پالا پوسا تھا لیکن اب میری ماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان پر مزید بوجھ بنے اس لیے انہوں نے ایک جان پہچان والی عورت کے ذریعے کمرے کا جان پہچان والی عورت کے ذریعے کمرے کا مکان کرائے پر لیا اور مجھے وہاں پالا شروع کر دیا ایک دن اسی جاننے والی نے میری ماں کو مشورہ دیا کہ وہ ان کے ساتھ جا کر شادیوں میں کام کاش کرے گاؤں میں اکثر بڑی بڑی شادیوں ہوا کرتی تھی جہاں کام کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑتی میری ماں نے میری دیکھ بال کے لیے مجھے ایک پڑوسن کے عوالے کیا اور خود اس خالہ کے ساتھ ایک شادی میں چلی گئی وہاں میری ماں نے اتنی محنت کی کہ ہر برطن کو سونے کی طرح چمکایا انہوں نے مل مل کر ایسے برطن دھوئے کہ وہ نئے لگنے لگے اس دن کے بعد سے ان کا نام برطن دھونے والی پڑ گیا اب جہاں بھی کوئی شادی ہوتی میری ماں کو برطن دھونے کے لیے بلایا جاتا اور جو پیسے ملتے ان سے ہمارے گھر کا چولہ جلتا میری ماں کا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر پیروں پر کھڑی ہو جاؤں تاکہ اگر کبھی مجھے کسی مرد نے بے گھر کر دیا تو میں کسی کی محتاج نہ رہوں میری ماں نے اپنی دکھوں کا بوجھ مجھے کبھی نہ اٹھانے دی اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ میں کسی بھی گھر کر دیا اسی دوران میری ماں نے میرا داخلہ سرکاری سکول میں کروا دیا تاکہ میں تعلیم حاصل کر سکوں وہ مجھے ہمیشہ کہتی کہ بیٹی پڑھائی تمہیں ان مسیبتوں سے بجا سکتی ہے جن کا سامنا میں نے کیا ہے مگر قسمت کو کچھ اوری منظور تھا ایک دن گاؤں میں ایک بہت بڑی تقریب ہو رہی تھی سردیو کی شام تھی اور ہر چیز جیسے برف بن چکی تھی میری ماں کو وہاں برطن دونے کے لیے بلایا گیا جب دیر تک رات کام کرتے ہوئے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں فالچ کا چھٹکا لگا تب ہی میں سولم برس کی تھی یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا میری ماں جو میرے لیے سب کچھ تھی اب بالکل بے بس اور لا چار ہو چکی تھی وہ جو کبھی میری محافظ تھی اب خود میری حفاظت کے لیے محتاج ہو گئے ان کی آنکھوں میں وہ چمک وہ عزم وہ حوصلہ جو ہمیشہ مجھے حمد دیتا اب وہ دھندلا چکا تھا میرے کندھوں پر اب نہ صرف اپنی زندگی کی ذمہ داری آن پڑی تھی بلکہ ماں کی دیکھ بھال کا بوجھوں پر تھا میں نے اپنی تعلیم کو ایک طرف رکھ دیا اور وہی کام شروع کر دیا جو میری ماں کرتی تھی برطند ہونا ان ہاتھوں سے جنہوں نے کبھی کلم پکڑا تھا اب دیکھوں کی میل کچھل صاف ہونے لگی میری زندگی کا ہننایا باب میرے خوابوں اور ارمانوں کا خاتمہ تھا مگر پھر بھی میں نے عمد تنا آری اپنی ماں کی خاطر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کی طرح کبھی کسی کے آگے جھکوں گی نہیں مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا شاید میرے لئے کچھ ایسا مقدر تھا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا یوں میری زندگی کا یہ نیا سفر شروع ہوا ایک سفر جس میں میں نے اپنی حمد اور حوصلے اور اپنی عزت کو سنبھال کر رکھنا تھا مگر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا مجھے ہر روز نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا اور ہر بار نئی چیلنج کے لئے خود کو تیار کرتی میری زندگی جو ایک معمولی لڑکی کی زندگی ہونی چاہیے تھی اب ایک ایسی داستان بن چکی تھی جسے کوئی سننا نام بھی چاہے مگر میں نے حمد نہیں آرہی میری ماں نے مجھے جو سبق سکھایا تھا وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اصاصہ تھا اور اسی سبق کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا یہ سلسلہ پھر سے وہیں سے شروع ہوا جہاں اممہ نے چھوڑا تھا میری ماں جو کبھی برطند ہونے کا کام کرتی تھی اب وہ بستر پر بے ویس پڑی تھی اور ان کی جگہ میں نے لے لی تھی جب میں نے پہلی بار ایک شادی میں برطند ہونے کے لئے قدم رکھا تو میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی وہ سب کچھ جو میں نے اپنی ماں کو کرتے دیکھا تھا اب میری ذمہ داری بن گیا تھا گاؤں کی ہر بڑی تقریب یہ شادی میں مجھے بلایا جانے لگا میں جانتی تھی کہ یہ کام آسان نہیں ہے مگر میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا صبح سویرے جب میں اٹھتی تو میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہوتی اور یہی دعائیں میرے لیے سب کچھ تھی میں ان دعائوں کے سارے سارا دن محنت کرتی کبھی چھوٹی چھوٹی دیگیں دھوتی کبھی چھوٹی چھوٹی دیگیں دھوتی کبھی بڑی بڑی جنہیں دیکھ کر ہی میری عمد جواب دے جاتی مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو ہمارا کھر کیسے چلے گا ہر بار جب میں کسی شادی میں جاتی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میرا دل بھارا تھا خوشیوں کی اس ماحول میں میں تنہا اور تھکیوی روح کی طرح ہوتی جس کی زندگی میں خوشیوں کی کوئی چھلک نہیں تھی کبھی دل کرتا کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح ہنسوں خوش رہوں مگر میرے نصیب میں تو صرف کام اور محنت لکھی تھی دیگوں کی میل کو چیل صاف کرتے میرے آتوں کی نرمی ختم ہو چکی تھی میرے ہاتھ اب سخت اور کھڑ درے ہو گئے تھے جیسے زندگی نے مجھے پتھر کی طرح بنا دیا مگر میں نے اپنی ماں کی طرح کبھی ہار ماننے کا سوچا بھی نہیں ان کی محبت اور حوصلہ میری طاقت تھے ہر بار جب میں انتھک محنت کے بعد کھر واپس آتی تو میری ماں کی شفیق مسکراہت میرے دل کو تسلی دے دی وہ میری آنکھوں میں جلگتی تھکن کو دیکھ کر کہتی صفیہ تمہیں اللہ دے گا شادیوں میں کام کرتے کرتے یہ میری زندگی کا ایک حصہ بن گیا گاؤں کی ہر شادی ہر دعوت میں میں وہی برتند ہونے والی لڑکی بن چکی تھی جسے لوگ اب جاننے لگے تھے مگر اس کی جان پہچان میں کوئی فخر نہیں تھا بس ایک ضرورت تھی لوگوں کی نظروں میں ترس اور ہمدردی دیکھ کر مجھے اپنے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوتا کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ میری زندگی میں کوئی اور رنگ نہیں بس یہ برتند دے گیاں اور میری تھکی ہوئی سانس ہیں شادیوں میں جب میں کام کرتی تو دوسرے لوگ اپنی خوشیوں میں مگن ہوتے ہستے گاتے اور ناچتے وہ لمحے میرے لیے بہت بھاری ہوتے ایک طرف جہاں خوشیوں کا سمندر بہرہ ہوتا دوسری طرف میں تھی جیسے اپنی زندگی کی مشکلات کا بوجھ اٹھانا تھا میری ماں کی طبیعت اب بھی بگڑی ہوئی تھی اور انہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسوں آ جاتے وہ جو کبھی میری طاقت تھی اب خود ہی ایک ایسی کسی طاقت کی محتاج تھی جو ان کی زندگی کو بچا سکے بردہ کیا تھا کہ میں اپنی ماں کی زندگی کو آسان بناوگی چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھی محنت کیوں نہ کرنی پڑے یوں میری زندگی کا یہ نیا باپ شروع ہوا ایک باپ جس میں صرف محنت مشکت اور ازمائشیں تھی میری زندگی کے ہر لمحے میں میں نے اپنی ماں کی دعاوں کو محسوس کیا وہ دعائیں جو مجھے ہر مشکل سے نکلنے کا حوصلہ دیتی مگر میں نے کبھی اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش نہیں کی میں نے وہی کیا جو میری ماں نے مجھے سکھایا تھا صبر اور محنت جیسے تیسے چار پیسے تو آئی جاتے اور انہی پیسوں سے کھر کی دال لوٹی چل رہی تھی مگر اصل میں آلات وہیں کے وہیں تھے وہی تنگ دستی وہی مشکلات وہی روز کی مشکت پھر ایک دن ایک بڑی دعوت کا پیغام آیا اس دعوت میں مجھے برطن صاف کرنے تھے اس بار دعوت میں ایک ایسی جگہ تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا ایک پہاڑی کے پیچھے دور دراز کے علاقے میں میں نے وہ پتہ اٹھایا اور اس مقام کی طرف چل پڑی جا مجھے جانا راستے میں پہاڑی کے پیچھے پانچتے میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو میرے لئے کسی مہربان فرشتے کی طرح تھا جب وہ مجھ سے مخاطب ہوا تم بہت مجبور دکھائی دیتی ہو اس نے کہا اور میری آنکھوں میں نمی آگئے میں نے ہام میں سر ہی لائیا کیونکہ وہ بات بلکل درست تھی میں مجبور تھی اور میری زندگی میں کوئی امید کی کرن نہیں تھی خبراؤ نہیں اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہر چیز کا وقت متعین کیا گیا ہے تمہارے آلات بھی بدلیں گے اس کی باتیں سن کر میرے دل میں کوئی خاص امید پیدا نہیں ہوئی میں جانتی تھی کہ یہ سب صرف باتیں میرے آلات بچپن سے ہی ایسے تھے اور آج تک کچھ بھی نہیں بدلا تھا میں نے کتنی بار خود سے وعدے کیے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گی مگر ہر بار زندگی نے مجھے مایوس کیا تمہارے آلات بھی بدلیں گے اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گھونج رہے تھے مگر میں نے اپنے دل کو اس بات پر قائل نہیں کیا وہ شخص مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہا وہ شخص مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلنے والا شاید تم صحیح ہو مگر میری زندگی میں تو میشہ یہی رائے میں نے اس سے کہا اور وہ الفاظ میرے سن کر خاموش ہو گیا اس کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ کی چھلک تھی جیسے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو دیکھو زندگی میں کبھی کبھی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پہلے سے علم نہیں ہوتا شاید تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے والا ہے بس وقت کا انتظار کرو پھر وہ وہاں سے چلا گیا میں اپنی عجرت لینے کے لیے اسی شخص کا انتظار کرنے لگی جس نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا تھوڑی دیر میں وہاں کھڑی رہی تب ہی میری نظر سامنے بنیوئی ایک تصویر پر پڑی اس تصویر کے سامنے جا کھڑی اس تصویر کی آنکھیں جیسے مجھے بہت گوھر سے دیکھ رہی تھی یہ تصویر تو اسی شخص کیا جو ابھی مجھ سے بات کر کے گیا تھا یہ سب کون ہے اور ان کے کت کات عام انسانوں سے کچھ بڑے دکھائی دے رہے اسی بات نے مجھے کافی متاثر کیا تھوڑی دیر بعد کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں اچھل پڑی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص کھڑا تھا جس نے مجھے برطند ہونے کا حکم دیا پھر اس نے کہا لڑکی یہ پیسے پکڑا اور کل اسی وقت یہاں کام کرنے آ جانا میں حیران تھی کہ یہاں پر کوئی بھی عورت دکھائی نہیں دے رہی کیا یہ کوئی مردان ہانا تھا میں نے خود سے سوال کیا میں نے اس آدمی سے وہ لفافہ لیا مگر ابھی میں نے وہ کھول کر نہیں دیکھا تھا کہ اس میں کتنی رقم موجود ہے کیونکہ میری رقم ایک ہزار یا پندرہ سو سے زیادہ کبھی ہوتی نہیں تھی یوں وہ لفافہ اپنے دوپٹے میں تھامے میں حویلی سے باہر نکل آئی راستہ کافی طویل تھا آتے آتے مجھے شام ہو گئی تھا کھار کر جب میں کھر پانچی تو وہ لفافہ میں نے امہ کے ہاتھ میں تھمایا امہ یہ میری آج کی کمائی ہے امہ نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا تو ان کا موہ کھلے آئی میں ہرانگی سے امہ کی طرف دیکھنے لگی میں بہت تھکی آ رہی تھی اتنا پیدر چلنے کے بعد مجھے میں سکت باقی نہیں رہتی میں نے فوراں امہ سے سوال کیا نہیں امہ کیا بات ہے تو امہ کہنے لگی یہ دیکھ اس میں تو پچاس ہزار ہیں اور ایک ہیرے کی انگوٹی بھی یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کیا واقعی؟ میں نے فوراں امہ سے وہ انگوٹھی لی اور اسے بہت غور سے دیکھنے لگی امہ یہ تو سونے کی معلوم ہوتی ہے آج تک تو کوئی ایسا انسان نہیں ملا جس نے اتنی بھاری رقم ادا کی ہو پھر یہ کون لوگ تھے؟ میں ہرانی سے وہ دونوں چیزیں دیکھ رہے تھی امہ کو میں نے وہ چیزیں خود پکڑائی تھی اور کہا امہ اسے سنبھال کر رکھ دو میں کر لے دوبارہ وہاں کام پر جاؤں گی تو ان سے معلوم کروں گی ہو سکتا ہے انہوں نے غلطی سے یہ لفافہ دے دیا ہو یہ کہہ کر میں مطمئن سی ہو گئی کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو امہ بھی کہنے لگی ہاں صفیہ آخر کون اتنی انہوں نے غلطی سے ہی تجھے کسی اور کا لفافہ تھما دیا ہے تو کلی سے اپنے ساتھ لے جانا اور انہیں واپس کر دینا امہ کی بات سن کر میں نے سرے لائیا اور تھکاوٹ کے مارے اپسونے کے لیے لیٹ چکی تھی اس وقت تھکاوٹ اتنی تھی کہ بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی لیکن امہ نے پھر بھی زبر دستی مجھے کھانا کھلایا اور میں کچھ دیر بعد سو گئی صبح معمول کے متبک اٹھ کر میں وقت پر اپنے کام کے لیے نکل چکی تھی اب چونکہ مجھے راستے کا علم ہو گیا تھا اس لیے میں نے شارٹ کٹ والے راستے کو اپنایا اور کل کی نسبت میں تھوڑا جلدی سفید اویلی میں پہنچ گئی اس سفید اویلی کی شان و شوکت ہی الگ تھی کچھ الگ سا ہی اس میں محسوس ہوتا میں نے آج تک کسی گھر کو اتنا پرسکون اور اتنا عالی شان نہیں دیکھا تھا میں جب جب وہ سفید اویلی کی طرف دیکھتی دل میں ایک سکون کی لہر اٹھنے لگتی تھی آج بھی جب میں اندر آئے تو مجھے سامنے وہی کل والا شخص دکھائے دیا جس نے مجھے رقم کا لفافہ دیا تھا میں فوراں دیا تھا میں فوراں اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی آپ نے اگلتی سے کل مجھے کوئی اور لفافہ دے دیا تھا اس میں تو کافی رقم تھی اور کوئی انگوٹھی بھی تھی یہ لیں آپ کا لفافہ اور میری اتنی عجرت بنتی ہے آپ مجھے بس وہی عجرت کے ساتھ ملا کر دے دیجئے گا میں نے جب اس سے یہ کہا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور کہنے لگا کیا واقعی تم کل والا لفافہ مجھے واپس کر رہی ہو میں نے فوراں ہاں میں سر علا دیا جبکہ اس شخص کی حیرانی میری سمجھ سے باہر تھی مجھے تو لگا کہ اسے خوشی ہوگی کہ اس کی گموئی رقم واپس مل گئی جبکہ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اس نے وہ لفافہ یوں ہی تھاما میں دوبارہ وہاں پر چلی گئے جہاں کل بیٹھ کر برتن دوئے تھے آج بھی وہاں ڈھیروں دے گئیں پڑی تھی لوگ اتنی دیکھوں کا کیا کرتے ہیں عجیب سے خیال دماغ میں آ رہے تھے لیکن میں ان سب کو جٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی ابھی کچھ دیر کیا کرتے ہیں عجیب سے خیال دماغ میں آ رہے تھے لیکن میں ان سب کو جٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی ابھی کچھ دیر گزری تھی میرا کام باقی تھا کہ اچانک کہ تیز خوشبو نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا یوں لگا جیسے وہ خوشبو آہستہ آہستہ میرے قریب آتی جا رہی ہے میں نے ایک دم سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہی لڑکا چلا آ رہا تھا جو کل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے حالات بدلیں گے میں اسے دیکھ کر ایک دم سیدھی کھڑی ہو گئی اور دپٹے کے پلو سے اپنے ہاتھ کو خوش کیا آج وہ اکیلا تھا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی باوکار شخصیت پر خوب جچ رہا تھا مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکر آیا اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جو کچھ تیر پہلے میں نے دوسرے لڑکے کو دیا میری طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا تم نے وہ لفافہ واپس کر دیا اس کے سوال میں مجھے حیرانی ہوئی میں نے اسے کہا کہ یہ لفافہ میری عجرت سے زیادہ ہے مجھے لگا آپ لوگوں نے غلطی سے مجھے دے دیا اتنی عجرت نہیں بنتی اسی لئے میں اس کی اقدار نہیں میں نے صاف انداز میں جب اس سے کہا تو وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم بہت ایماندار لڑکی ہو ایماندار لوگ مجھے پسند ہیں تمہاری ایمانداری سے ہی خوش ہو کر تمہیں نام دیتا ہوں میں نے جان بوجھ کر کل تمہیں لفافہ دیا میں تمہاری ایمانداری چک کرنا چاہتا تھا میں جاننا چاہتا تھا کہ تمہارے اندر لالے چہیا نہیں لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا تمہاری ایمانداری نے مجھے بے مول خرید لیا یہ لفافہ بھی تمہارا ہے اور آج جو کچھ تمہیں ملے گا وہ سب تمہارا ہوگا بس یہاں کام کرتی رہنا اس نے یہ کہہ کر واپسی کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ میں نے ایک دم سے اسے پکار لیا سنیں کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ لوگ کون ہیں کیونکہ آپ سب کا انداز بڑا مختلف سا ہے یہ سفید اویلی بڑی پوری سرار معلوم ہوتی ہے اور پھر یہاں ار روز اتنی دیکھے ہونا آخر یہ سب کیا ہے مہران سیور جہاں تک آج مجھے میرے کام کرنے کا سوال ہے میں نے آج تک کبھی کسی کو اتنی عجرت دیتے نہیں دیکھا جتنی آپ نے مجھے ایک دن کی دیئے آپ کون ہیں میں نے ایک دم جب اس سے یہ سوال کیا تو میرا انداز علچہ دا جبکہ وہ پوری سرار مسکراہت سے کہنے لگا ہم جنات ہیں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے یہ جنات کی اویلی ہے اور میرا نام سکلین ہے میں جنات کا سردار ہوں میں نہیں تمہیں بلوایا تھا میں نے تمہیں کسی شادی میں کام کرتے دیکھا تھا وہیں تمہاری بے بسی اور مجبوری کا اندازہ ہو گیا تمہارے بارے میں جب آلات جانے تو پتہ چلا کہ تم بہت مجبور لڑکی ہو جس طرح کے حالات سے گزر کر کام کرتی ہو میں بے ساختہ تمہاری تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا اسی لئے تمہیں کام پر بلوایا اور تمہاری مانداری چک کرنے کے لئے وہ لفافہ دیا اس شخص کی باتیں اسی کی طرح پوری سرار اور گہری تھی جبکہ وہ یہ کہتے ہوئے میری طرف گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا یہ سب جان کر ایک لمحے کے لئے میں خوف زدہ ہوئی سارے جسم پر کنی گیا میں نے خاموشی سے لفافہ تھاما مجھے لگا یہ کوئی غیبی مدد ہے اللہ نے مارے لئے کسی فرشتے کو بیجائے انسانوں میں تو ایسے کوئی رشتے کمی ہوتے ہیں انسان تو ایک دوسرے کا خون نچوڑ کر بھی باز نہیں رہتے جبکہ اس شخص نے مجھ پر اتنی مہربانی کی مجھ پر اتنا حسان کیا مجھے اتنا نواز دیا کم سے کم مجھے امہ کی دوا کی فکر نہیں ہوگی ان کا علاج وقت پر ہو جائے گا میرے لئے یہی بہت تھا یہ سوچ کر میں فوراں باقی کام کی طرف متوجہ ہوئی باقی دیکھیں دھونے کے بعد جب باہر آئی تو سامنے وہی لڑکا منتظر تھا اس کے آدھ میں لفافہ تھا جو اس نے مجھے دیا میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ لفافہ تھاما چپ چاپ اس سفید اویلی سے نکل آئی اور لفافہ وہ کافی بھاری معلوم ہو رہا تھا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس میں اچھی خاصی رقم ہوگی ان پیسوں کا سوچ کر میرا دل گہرے اتمنان میں اترتا چلا گیا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان پیسوں کا میرے اتمنان سے کیا تعلق کیا واقعی میری زندگی میں پیسہ اتنوں ضروری ہے میں سوچ کر رہ گئی تو اممہ کو دونوں لفافے دیئے جب انہیں ساری بات بتائی تو وہ بے ہا دیران ہوئی اور کہنے لگی یہ ہمارے لئے کوئی غیبی مدد ہے اللہ نے ہمارے لئے خاص اتمام کیا ہے اس نے ہماری محنت کو قبول کیا اتنے برسوں کے بعد ہماری سن لی اممہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے اممہ نے لفافہ کھول کر دیکھا اس میں آج بھی اتنی رقم موجود تھی اممہ نے سنبھال کر رکھا جبکہ میں ان سفید اویلی والوں کے بارے میں سوچ کر احران ہو رہی تھی وہ لوگ جن ذات تھے جن نات کی دنیا سے تعلق تھا انسانوں کا درد اتنا تھا کہ کتنی آسانی سے وہ میری مدد کر رہے تھے جس کا مجھے بہخوبی احساس تھا جبکہ باقی لوگ جو میرے اپنے تھے اسی گاؤں کے انہوں نے آج تک ابھی ڈنگ سے اجرت ادا نہیں کی بمشکل کھینچ تان کر اممہ بیٹی گزارا کرتے اور اب اللہ نے مارے لئے اتنا اچھا انتظام کیا میں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ کام طویل ہو اور اس کی عوض مجھے اتنا پیسہ مل جائے کہ میں سکون سے اممہ کا علاج کروں اور باقی زندگی گزار سکوں چونکہ میرے دل میں امید تھی اور اچھے خیالات تھے اس لئے بڑی سوہانی امید تھی اور اچھے خیالات تھے اس لئے بڑی سوہانی نید آئی میں اب سفید اویلی روز کام پر جا رہی تھی روز ہی مجھے اچھی خاصی اجرت ملتی جو میری توقع سے زیادہ ہوتی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ صرف میری مدد کے خیال سے مجھے کام پر بلواتے ہیں تاکہ مجھے برا بھی محسوس نہ ہو سفید اویلی کے کام کی وجہ سے میں نے گاؤں میں اب شادی کا کوئی بھی کام نہیں پکڑا مجھے اویلی کے کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی میں جب گھر پانچ تھی تو تھکن سے چور ہوتی اس دن بھی میں اویلی کے کام کر رہی تھی ابھی آدھے ورطن ماجی تھے کہ میں بہت تھک گئی آج صبح سے مجھے بخار کی ارارت محسوس ہو رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے تبیت ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں ذرا دیر آرام کی گھر سے سہر میں بیٹھی اور دیوار سے ٹیک لگائی ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ میں آنکھیں مودے خود کو سگون پہنچ جا رہی تھی کہ اچانک کسی کی موجودکی کی احساس نہیں ہے جب میں نے آنکھیں کھوری تو سامنے سکلین کو کھڑا دیکھ کر ایران رہ گئی میں ایک دم کھڑی ہو گئی میں کھبرا گئی کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا یہاں کر آرام کرتی ہوں جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا آج تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی وجہ سے میں ذرا بیٹھ گئی سکلین نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کیا ہوا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے آج آرام کر رہی ہو اس کے پوچھنے پر میں نے سر جکایا اور کہا نہیں آج مجھے بخار ہے بس اسی وجہ سے آہستہ آہستہ کام کر رہی ہو اور کام ختم بھی نہیں ہو رہا میں نے بے بسی سے کہتے ہوئے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا ارے تو تم گھر پر آرام کرتی کام کے لئے کیوں آئی ہو کوئی بات نہیں ایک دن چھٹی بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے جاؤ کھر پر آرام کرو سکلین نے جب نرمی سے کہا تو میں بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی اس کی آنکھوں میں بھی ویسی نرمی تھی جیسے اس کے لہچے میں تھی مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ مجھے کام سے کھر بیج رہے کیونکہ ہمیں تو کام کی عجرت بھی پوری نہ ملتی اور کام بھی ڈبل لیا جاتا ہماری طبیعت کا تو کوئی خیال نہ کرتا پھر یہ جنات اتنے نرم دل اور رحم دل کیسے ہوتے ہیں میں بے اختیار سوچ کر رہ گئی بڑی مشکور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کھر چلی گئی اس دن میرا بخار تیز ہو گیا کام کی تکاوت اور کچھ بیارامی کی وجہ سے دو دن تک بخار کی شدت برقرار رہی اور میں سفید اویلی کام پر نہیں جا سکی مجھے اس بات کا بہت ملال اور پریشانی تھی کہ میں کام پر نہیں گئی تو ان کا کام کیسے ہوگا پھر ایک بات کی تسلی تھی کہ سکلین کو میری طبیعت کی خرابی کے بارے میری میں مضرور اس چیز کا خیال کرے گا اس لیے جیسے ہی دو دن بعد جب میں تیسرے دن کام پر گئی تو مجھے وہاں امید نہیں تھی کہ ایسا کچھ دیکھنے کو ملا تھا سفید اویلی بالکل خالی پڑی تھی وہاں تالے لگے تھی اور کوئی بھی نہیں تھا خالی اویلی سائن سائن کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے ویران پڑی ہو میرا دل اچھل کر ہلک میں آ گیا کیونکہ مجھے تو اس کام سے بہت امیدیں تھی پھر جس طرح سے سکلین مجھے اجرت دیتے اس بات نے مجھے اپنے آپ میں بہت متوائن کیا پہلا خیال یہی آیا کہ وہ لوگ کئی چلے اور مصروف ہوں کل دوبارہ کام پر آ کر پتہ کروں گی یہی سوچ کر میں واپس آ گئی امہ نے جب مجھے اتنی جلدی واپس آتے دیکھا تو پوچھنے لگی کیا ہوا صفیہ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی امہ نے پریشانی سے پوچھا تو میں نے انہیں کہا امہ وہ اویلی والے کھر پر نہیں تھی اسی وجہ سے آ گئی آج کام نہیں تھا امہ کو میں نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا اور خود دل میں پریشانی دبائے کھر کے کام انجام دینے لگی لیکن اگلے دن بھی سفید اویلی خالی تھی اب تو مجھے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی کیونکہ لگا لگایا کام چھوٹ رہا تھا نہ جانے سکلین لوگ بغیر بتائے کہاں چلے گئے میں بے حد پریشان تھی اور مجھے اندازہ تھا کہ امہ مجھ سے زیادہ پریشان ہو جائیں گی پہلی بار تو ان کے چہرے پر کچھ رونک نظر آ رہی تھی اب اگر یہ کام چھوٹ گیا تو وہ رونک بھی ختم ہو جائے گی میں ایک ہفتے تک روز اویلی جاتی رہی لیکن روزی حالی اویلی میرا موہ چڑھاتی اب تو میں تھگ گئی تھی اور گاؤں میں چاپ کھر پر بیٹھی تھی وہ تو شکر ہے کہ سکلین سے ملی ہوئی رقم کا حسرہ تھا اور میں اس سے گزارہ کر رہی تھی سفید اویلی کا کام چھوڑے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا جب ایک دن دروازے پر زور دارد دستک ہوئی میں چونک اٹھی ہمارے کھر تو عموماً کوئی بھی نہیں آتا تھا اور جو آتا وہ کام کی سلسلے میں آتا اس لیے ایک امید برا دل لے کر میں دروازے پر پہنچی کیونکہ مجھے یہی خیال آیا تھا کہ مجھے کئی نہ کئی کام کے لیے بلوایا گیا ہوگا یہی سوچ کر ایک امید کے تحت جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکا تھا جو سفید اویلی میں مجھے رقم کا لفافہ دیتا اسے دیکھ کر میں چونک گئی تم لوگ کہاں چلے گئے تھے حویلی اتنے دن سے خالی کیوں ہے سب ٹھیک تو ہے میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا دراصل ہمیں اب واپس اپنی دنیا میں جانا پڑ گیا تھا بڑے سردار کا حکم تھا اسی وجہ سے انکار نہیں کر پائے لیکن تم روز جاتی رہی ہو ہمیں اس بارے میں خبر ملتی رہی ہے لیلتی رہی ہے لیکن سردار مصروف تھے اسی وجہ سے تمہیں کام پر نہیں بلوایا اب سردار نے تمہارے لیے یہ کچھ تحفے بھیجیں اور ساتھ میں یہ دیکھ لینا کچھ رقم ہے باقی سردار کا کہنا ہے کہ جب کام کی ضرورت پڑے گی تمہیں بلوا لیں گے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ میں ان چیزوں کو تھام کر حیران رہ گئی اسی حیرانی میں اندر آئی اور اممہ کو سب کچھ تھمایا تو اممہ بھی بے حد حیران ہو گئی اور جب میں نے بتایا کہ یہ سب کچھ سگلین کی طرف سے آیا ہے تو اممہ اور بھی حران ہوئی اور پھر باری باری وہ سارے تحائف کھول کر دیکھے وہ بیش قیمت لباس اور بیش قیمت زیورات تھے اس کے علاوہ ایک لفافے میں اچھی خاصی بڑی رقم موجود تھے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا خط تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ سب کچھ اس باہمت اور جرتمند لڑکی کے نام جو اپنی حمد سے اپنے حالات کو بدلنا جانتی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ بہت جلد حالات بدل لے گی اس سب میں میں نے ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر خود کمائی کرنے کے قابل ہو سکے امید ہے کہ وہ لڑکی میری امیدوں پر پورا اترے گی سردار سکلین وہ اعتبار میرے لئے امید اور یقین کا ذریعہ تھا جس نے میرے دل میں نئے پھول کھلا دی ہے اور مجھے بھی اس بات کی امید ہو چلی تھی کہ میں بہت جلد ان ساری مشکلات سے نکل کر اپنے حالات کو بہت جلد بہتر کر لوں گی سردار سکلین کی دی گئی رقم کی بدولت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کوئی کاروبار کروں گی کب تک یوں ہی لوگوں کے کھروں میں برتن مانچتی رہوں گی کب تک میں کام کے انتظار میں کھر بیٹھی رہوں گی اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنا کاروبار کروں گی اور خود کو اس قابل بناوں گی کہ ہر کوئی مجھ پر فخر کر سکے یہ سوچ کر رہے میں ایک حمد سے اٹھی تھی